بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے رمید ہے کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان مرکیں خوش و خرم و عبادر کی آج میں آپ کے ساتھ بہت مزدکہ مٹر پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سب بھی بناتے ہوں گے میرا کیا طریقہ ہے میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں تو چلے جل کے ریسپی دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیے جگہ اور چینل کو سبسکرائب کیے جگہ تو چلے چل کے دیکھئے کس کی ریسپی میرے ساتھ میچ کرتی ہے میری ریسپی کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ضرور بتائیے دعا کمنٹ باکس میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی چل کے دیکھئے کہ آج میں نے یہ مٹر پلاو آپ کے لئے کیسے بنایا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پہ میں نے چاولوں کو ایک گھنٹہ ہوگے بھگو کے رکھا ہوئے باسپتی رائس ہیں ان کو میں نے اسی میجڈنگ کپ کے ساتھ ایک کپ بھر کے نکال بھگو کے رکھ دیا ہے دھو کے بھگو کے رکھ دیا ہے اور ایک کپ میرے پاس مٹر ہے مجھے چاولوں میں مٹر زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ آدھا کپ ڈال لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے یا جتنا آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے آپ اس میں مٹر ڈال سکتے ہیں تو چلیں کوگل سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی دے لی ہے چولہ آن کرتے ہیں اور اس میں ڈال دی ہوں میں آئل کوٹر کپ کے قریب اس میں آئل ڈال دیں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی زیرہ ایک ٹی سپون اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا اور ساتھ اس میں میں ڈالوں گی تیز پتہ یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ثابت ہے اور ایک آدھا ہے کالی مرچ ہے لونگ ہے اور دارچینی ہے یہ میں نے ایک ایک دو دو پیس چیزوں سب چیزوں کا لیا ہے سب چیزوں پر ایک ایک دو دو پیس نہیں ہی بیا کالی مرچ لیا ہے میں نے 40 دی سپون یا 10 بارہ دانے اور کالی الائچی ہے دو پیس لیا ہے دارچینی کے میں نے تیز پتہ میں نے 1.5 دی اور لونگ میں نے تقریباً 8 دس دانے لیا ہے اس میں ساتھ میں ڈالوں گی پیاس ایک پیاس ثابت پیاس کو بری کٹ لیا ہے میں نے اور اس کو اب گولڈن کرتی یہاں پہ پیاس گولڈن ہو گئے ہیں جتنا رکوائیڈ ہے بہت زیادہ سرخ نہیں کرنا اور ایک ٹی سپون میں اس میں لسن ڈالے لگی ہو پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون ادھرک ڈال لگی ہو پیسا ہوا اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ رسن ڈرک اس میں نیچے لگے نہیں اور پیاس بھی زیادہ جہلے نہیں یہ ڈال کے اس کو اب میں رسن ڈرک اتنا بھونوں گی جب تک کہ اس کی اس کا کچھا پنی ختم ہو جاتا اور ساتھ میں یہ بھی گولڈ نہیں ہو جاتا رسن ڈرک گھن چکا ہے یہاں پہ اب میں اس میں ڈالوں گی آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے اور یہاں پہ دو ڈیبسپون میں دہی ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ضرور ڈال دہی اور اگر آپ چاہتے ہیں ٹیماتر ڈال تو آپ ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں دہی ڈال دی ہوں اور ساتھ اس میں میں ڈال گی مطل اس میں ڈال دوں گی اس میں چلے کے تھوڑا سا گھن لوں گی اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی کٹی لال میرش ہز بے ذائقہ میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا لیور آتا ہے یہ ڈال دی مکس کرتے ہیں اور ایک ٹی سپون اس میں میں ڈال لگی ہوں نمک پھر ایک ٹی سپون جار ہے باقی کب آدم میں ڈال لوں گی بھی آپ کو شیئر کروں گی چلیں اس کو بھون تے ہیں اور دہی کا پانی خوش کرتے دہی کا پانی خوش ہو چکا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں چاول چاول کرتے ہیں آج سردی کے موسم میں مٹر ہونے چاول نہ پکے تو سردی کا مزہ پورا نہیں ہوتا یہ ہمارے موسم کی سردی وں کی سوغات ہیں جو ہر موسم کے حساب سے اپنی سبز ہوتی ہے اور اپنا کھانا ہوتا ہے تو مجھے موسم کے حساب سے کھانے اچھے بھنڈی یا کری لے کھاؤ ہوں تو ممکی نہیں ہے اس کا ضائق نہیں آئے گا جو اس ضائق گھرمی میں آتا ہے تو ایسے ہی سردی میں سردی کی چیزیں کھانے کا مزہ آتا ہے تو چلیں اب اس میں ڈالنے لگی پانی چاول مکس ہو گئے اب اس میں پانی گرم کیا ہو دھو اٹھ رہے ناغ کے دو کب پانی ڈال گئے جس چاول سے ڈبل ڈبل س مکس کرتے ہیں ساتھ میں ڈالنے لگی نمک ڈال لگی ایک ٹی سپون لیور یا حضب ڈال سکتے ہیں تو یہ میں مزید ڈال دیا ساتھ میں سوکھا دھنیا پاودر یہ اس میں ایسا ذائقہ دے گا جیسے پلاو کھا رہے ہیں جکن کا پلاو یا گوش کا پلاو اس میں سوکھا دھنیا جہنی میں ڈال دے گا اس میں مرنہ نے ڈال دیا اور ڈس کرتے چاول کا پانی خوش ہو چکا ہے اب اس میں دو ادد ہری میچن کو میں نے چھولی سے کٹ لگا لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی تاک اس کا فلیور اور خوش بو آج ساتھ ہی اس کو کور کر دیتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھم پہ لگاتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اور پھر آپ سے شیر کرتی ایک ہری میچ اس میں ڈال لگی ہوں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ساتھ میں یہ تھوڑا سا دھنیا ہے پدینہ نہیں ہے یہ صرف ہری دھنی کے چٹنی ہوگی ساتھ میں میں ڈال لگی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ اس میں دہی ڈال لیں ٹھیک زیادہ نہیں ڈال لگی پھر پتلا ہو جائے گا اس کو گرین کرتی ہوں ساتھ میں چھٹکی بھر نمک ڈال لگی ہوں تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک چلا گیا چھٹنی چھٹنی یہاں پہ دیکھتے ہیں چھول کو دم کہا تک پہنچ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھٹ کرتے مٹر پلاو ویسے بھی میرا بہت پسند ہے کیونکہ پسند اس لیے ہے تو یہ بہت ریڈیشنل سا اور سیمپل سی چیز ہے پسند اس لیے ہے کہ میں نے اپنی امی سب سے پہلے کھانا بنانوں میں جو چیز سیکھی تھی یہ مٹر پلاو ہی تھا جس کو میں اپنے سکول کی خانداری میں بنایا تھا تو یہ اس کے ساتھ بہت اچھی سی میری ایک یاد ہے تو اس لیے یہ پلاو مجھے بہت اچھا رکھتا ہے مٹر پلاو کیسے لگی آپ کو آج میری ریسپی میٹ ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ضرور بنائی گا اور جانی گا چاول اور ساتھ میں دھنیے کی چٹنی کا اپنا ہی مزہ دھنیے لسن اور ہری میچوں کی چٹنی اور ساتھ میں رائطہ بھی ہو جائے تو مزہ ہی دبالا ہو جاتا ہے تو چینے ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی مزہ دار سی گرم گرم سی خوشبودار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں ایسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ